تمام عاشقان رسول کو ماہ ربع الاول شریف بہت بہت مبارک جی ناظرین یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی بارویں شب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے میں بلکہ پورا سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلے سجاتے ہیں محفلے ملاد بناتے ہیں اور اپنے دلوں کو روشن و منور کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شما اپنے دلوں میں چلاتے ہیں جی ہاں ناظرین آئیے میں آپ کو فضیلت سناوں امام جلال الدین سیوتی شافعین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جس مسجد میں یا جس محلے میں ملاد شریف پڑھا جائے تو فرشتے اس گھر اس مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں اور جو فرشتوں کے سردار ہیں نا حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جو چار مقرب فرشتے ہیں یہ ملاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور رضوان کی دعا کرتے ہیں مزید سنیے جس گھر میں ملاد شریف پڑھا جائے اللہ پانک اس گھر کو کہت سالی سے وبائی امراض سے آگ لگنے سے ڈوبنے سے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پانک اس گھر میں رہنے والوں کو بغض و حسد سے بری نظر سے اور چوری وغیرہ کے خطرے سے بھی محفوظ سنما دیتا ہے اور جب اس گھر کے اہل خانہ میں سے کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے دنیا سے جاتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس پر نکی رین نکی رین یعنی قبر میں سوال پوچھنے والوں فرشتوں کے سوالوں کے جواب اس پر آسان کر دیے جاتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ملاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں امان رہتی ہے اور حصول مقاصد کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جائل مقاصد میں کامیابی نصیب ہو ہماری جائل مراد پوری ہوتی چلی جائیں تو سنیے حصول مقاصد کے لیے ملاد منانے والوں کو خوشیاں ملتی ہیں اور دلی جائز مرادے بھی پوری ہوتی چلی جاتی ہیں تو پورا سال ہی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کیجئے اور خصوصیت کے ساتھ ماہ ملاد میں ماہ ربی الاول شریف میں اور بالخصوص شبہ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بارویں شب خوب اپنے گھروں میں ذکر و درود کی محفلے سجائیے اجتماعی ملاد میں شرکت کیجئے انشاءاللہ الكریم اللہ کی رحمت سے یہ ساری کے ساری برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی اللہ پاک ہمیں بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائیں